السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چار طرح کے حروف ہیں جو جملہ اسمیہ میں ویسے تو حروف نافیہ جو نفی کا مفہوم دیتے ہیں وہ تو کعور بھی ہیں لیکن آج چونکہ ہم صرف ابھی جملہ اسمیہ ہی کی حد تک ابھی لے کے چل رہے ہیں تو ایسے چار حروف جو جملہ اسمیہ کو نفی کا مفہوم دے سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے لا ان نافیہ اور دوسرا ہے لا ان نافیہ للجنس ما ان نافیہ ان نافیہ اچھا یہاں پہ یہ اب چار ایسے حروف ہیں جن کو حروف نفی کہا جاتا ہے اور یہ نفی کا مفہوم دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اگر ہم جب شورٹ کٹ کہیں گے تو لا ان نافیہ کی بجائے ہم اس کو لا ان نافی بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح لا ان نافیہ للجنس کی جگہ ہم اس کو لا نفی للجنس لا لفی جنس بھی صرف جنس بھی کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو اپنی اردو زبان میں اس کو نارمل جس رہا ہم پڑھتے ہیں ان نافی یا حرف ما نافی صرف نافی کہہ دینا کافی ہے یا پھر آپ اگر پورا بولنا چاہئے ان نافیہ تو بھی بول سکتی ہیں تو ابھی یہ چار حروف ہیں تو ہم ان کو سٹیپ وائس لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ان دو حروف کو اگٹھے دیکھیں گے کیونکہ ان میں بہت کم جو ہے ان میں جو فرق ہے وہ ہم نے پہلے سیکھنا ہے کہ لا نفی اور لا نفی للجنس میں کیا فرق ہے کیونکہ ایک ہے لا نفی اب میں اس کو صرف لا نفی کہوں گے میں لا ان نافیہ نہیں بولوں گی ٹھیک ہے تو آپ لا نفی کو سمجھ جائیے گا کہ میں لا ان نافیہ ہی کو لا نفی بول رہی ہوں اب ان میں ہم نے فرق دیکھنا ہے ان کا کیا تریکی کار ہے دونوں میں جو نفی کا مفہوم ہے وہ کیا فرق آتا ہے ترجمے کے اندر اور جو جو گرامیٹیکلی ان میں کیا فرق آتا ہے وہ سارا انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں تو چلیں اب آپ کو پتا ہے یہ چاروں حروف جو نفی کہیں یہ حرف ہیں اب جب حرف ہوں گے تو حرف کی جو بھی سیچویشنز ہیں اس کے لئے یہ بورٹ تو آتا ہی آتا ہے اور یہ ٹیچر بھی آتا ہی ہے حرف دو طرح کے ہوتے ہیں پہلی قسم ہے آمیلہ اور وہ آمیلہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم یا فیل میں تبدیلی لے کر آئیں ان پر اثر انداز ہوں جبکہ جو دوسری قسم ہے حرف کی وہ ہے غیر آمیلہ اور غیر آمیلہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم یا فیل پر کوئی بھی تبدیلی نہ لے کر آئیں اس پر اثر انداز نہ ہو مطلب ان پر کوئی تبدیلی نہ لے کر آئیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی فیلحال ان چار حروف نفی میں سے جو دو ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں لا نفی اور لا نفی لیل جنز وہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ان دونوں ان آمیلہ اور غیر آمیلہ کی کس کٹیگری میں آتے ہیں ابھی تک ہم نے حروف آمیلہ میں سے دو کیے ہیں اور حروف غیر آمیلہ میں سے بھی دو ہو چکے ہیں حروف اب ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ لا ان نافیہ لا ان نافیہ جو ہے لا نفی یہ غیر آمیلہ ہے یہ غیر آمیلہ ہے اور یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم یا فیل جو بھی اس کے بعد آتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ایزی پیزی بہت ہی سٹریٹ وی ہے اس میں کوئی جب اس نے تبدیلی ہی نہیں پیدا کرنی تو اس کے لئے کوئی آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ایون مشکل آپ کو دوسری میں بھی نہیں آئے گی یہاں دیکھئے گا انشاءاللہ وہ بھی اتنا ایزی ٹوپک ہے جو لا نافیہ لیل جنس ہے لا ان نافیہ لیل جنس جو ہے یہ آمیلہ حرف ہے آمیلہ تو اس کا مطلب اس سے اس سے سمجھ آجے کہ یہ اگر آمیلہ کی کیٹیگری میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے جو بھی کلمہ ہوگا جائے وہ اسم ہو یا فیل ہو آپ دیکھتے ہیں کہ آیا اسم آتا ہے یا فیل آتا ہے جو بھی کلمہ آئے گا اس پر یہ اثر انداز ہوگا اس کو یہ تبدیل کرے گا اس کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئے گا اور وہ کیا تبدیلی آئے گی کس انداز میں آئے گی تو چلے انشاءاللہ بھی ہم وہ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساسد کمپیر کرتے جائیں گے لا نافی کو بھی لا نافی لیل جنس کے ساسد ہم لا نافی کو کمپیر بھی کرتے جائیں گے تو آپ کو دونوں کا فرق بھی پتا چلتا جائے گا انشاءاللہ اس لیے میں دونوں لا آپ کو اگٹھے رکھنا چاہ رہی ہوں اچھا اب ہم اس سلائٹ میں ان دونوں کے فرق کو بھی تھوڑا دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جب ہم جائیں گے آیات پہ تو پھر آپ نے ان دونوں فرق کو نوٹس کرنا ہوگا انشاءاللہ ایک ہے لا نافی لیل جنس تو دوسرا ہے لا نافی لا نافی لیل جنس کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے یہ وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ وہ حرفیں جو آملہ ہے جو اپنے بعد میں آنے والے اسم پر اثر انداز ہوگا اس میں کچھ تبدیلی لے کر آئے گا تو آپ نے ایک پوائنٹ یہ نوٹ کر لیا کہ لا نافی لیل جنس جو ہے یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم پر اس کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ ہمیشہ اسم ہوگا پہلا پوائنٹ اور جو لا نافی ہے لا نافی کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے اور فعل بھی آ سکتا ہے یعنی کہ دونوں آ سکتے ہیں تو اس لئے میں دونوں لا کو اس لئے گٹھا رکھ رہی ہوں کہ اس طرح آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے نام میں تو یہ فرق ہے نا کہ دونوں ایسے دیکھا جائے لا نافی تو دونوں ہی ہیں لیل جنس صرف ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے تو جو لیل جنس ہے نا وہ ایک تھوڑا اس سے اس کے چینجنگ تبدیلی آنی چاہیے کہ آخر اس نام کے اندر ایک اضافہ ہوا ہے لیل جنس کا تو آخر اس کی کیا وجہ ہے تو اچھا اب آگے ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ جو لا نافی لیل جنس ہے اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہمیشہ اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ اسم آتا ہے اب وہ اسم کیا ہوگا کہ وہ اسم ہمیشہ منصوب ہوگا اور واحد ہوگا یہاں پہ میں آپ کو یہ اپتاتی چلوں کہ جس طریقے سے ہم نے انہ حرف انہ کو سیکھا تھا نا مشبہ بالفعل انہ اس نے کیا کیا تھا کہ اس کے بعد جو اسم آتا تھا وہ بھی منصوب ہوتا تھا ایسے ہی تھا نا کیونکہ وہ مفتدہ کو وہ نصب میں لے جاتا تھا بالکل exactly same اسی طرح وہی چیز لا نافی جنس بھی کرتا ہے کہ یہ مفتدہ کو نصب میں لے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مفتدہ کو نصب میں لے جاتا ہے لیکن اسم اور حرف انہ میں فرق کیا ہے کہ اس کا جو اسم منصوب ہوگا جو اسم جو نصب میں جائے گا وہ صرف اور صرف واحد ہوگا جبکہ حرف انہ میں کیا تھا کہ وہ واحد بھی ہو سکتا تھا وہ مصنع بھی ہو سکتا ہے وہ جمع بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے چھلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ انشاءاللہ کہ یہ جو لا نفی لیل جنس کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر کبھی بھی تنوی نہیں ہوگی اور اس پر کبھی بھی ال نہیں ہوگا آپ کو کلیر ایک زبر واضح طور پر نظر آئے گی کتنا آسان ہو گیا جب اتنی نشانیاں آپ کو کلیر نظر آ جائیں گی کہ اس کے اوپر ال بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی تنویین کے بھی تنشن نہیں ہوگی کیا تنویین ہے یا نہیں ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ نہ تو مصنع کا سیغہ ہوگا نہ ہی جمع کا سیغہ ہوگا وہ ہمیشہ واحد ہوگا اب جب واحد ہوگا تو واحد کے اوپر آپ کو کلیر ایک زبر کلیر نظر آئے گی تو آپ کو فوراً آسانی سے پتا چل جائے گا اچھا یہ اسم ہے خالی لا نفی نہیں ہے بلکہ لل جنس والا نفی ہے تو یہ کتنی آسان نشانی ہے انہ میں تھا انہ جو تھا وہ بہت وسیع تھا اس میں تو آپ کو عدد کی کوئی قید نہیں تھی وہ واحد بھی ہو سکتا ہے مستنہ بھی جمع بھی اس کے اوپر ال بھی آ سکتا تھا اس اسم کے اوپر جو اسم انہ ہوتا ہے اسم انہ وہ ال کے ساتھ بھی آ سکتا تھا وہ تنویین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے یعنی دونوں طرح سے آ سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ال بھی نظر نہیں آئے گا تنویر بھی نظر نہیں آئے گی مطلب سمبل ایک زبر لگی ہوگی جو آپ فوراں چھٹکیوں میں آپ پہ جانیں گی کہ اچھا یہ لال نفی نل جنس ہے اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کو کہا کیا جائے گا یہ جو لا کے بعد جو اسم آئے گا جس کے اندر یہ تین نشانیاں ہوں گی کہ وہ واحد ہوگا منصوب ہوگا اور اس کے اوپر کوئی ال اور تنویین نہیں ہوگا یعنی ایک زبر نظر آئے گی تو اس اسم کو کہا جائے گا اسم لا جیسے ہم نے انہ کے اسم کو کہا تھا اسم انہ یعنی انہ کا اسم تو بکل اسی طرح یہاں پہ اس کو کہا جائے گا اسم لا یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ لا کا اسم کیوں ہم نے اس کو کہا اسم لا اس لیے کہا کیونکہ اس لا نے اس کو تبدیل کیا اس حرف لا نے موطدہ کو نصب میں یہ لے گیا تو اب اس کا اب وہ موطدہ موطدہ نہیں رہا یہ ساری ڈیٹیل میں نے جو حرف انہ کے لئے ایکسپین کی تھی نا یہ وہی چیز ہے ساری کہ اب چونکہ موطدہ ہوتا ہے اس کی عرابی حالت رفع ہوتی ہے اب چونکہ اس کی عرابی حالت ہی تبدیل ہو گئی اب اس کی عرابی حالت رفع نہیں رہی اور اس کو تبدیل کرنے والا کون ہے لا حرف حرف لا نفیل الجنس تو اب جب یہ اس لا نے اس کو تبدیل کیا تو یہ اس کو اپنا نام بھی دے گا ٹھیک ہے تو اب وہ موطدہ نہیں بلکہ اسم لا کہلائے گا بلکل وہی exactly rules ہیں جو کہ انہ کے لئے میں نے آپ کو بتائے تھے اچھا اب ہم چلتے ہیں لا نفی کی طرف کہ لا نفی کا ہم نے سیکھا کہ لا نفی کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے اور فیل بھی اور دوسرا جو سب سے important point ہے چونکہ یہ غیر عاملہ ہے اور کیا ہوگا کہ یہ اپنے بعد میں آنے والا چاہے وہ اسم آئے یا فیل آئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا تو اس لئے اس لا کی تو آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی کیونکہ نہ یہ کوئی تبدیلی لائے گا نہ اس کے اندر کوئی change اس میں جو grammatically کوئی زیر زبر پیش کوئی تبدیل نہیں کرے گا اور اس کے بعد آپ کو اسم بھی مل جائے گا فیل بھی مل جائے گا تو اس لئے اس لا کیا آپ کو اتنی فکر نہیں ہوگی کہ آپ پہچاننے کی اس کو آپ آسانی سے پہچان لیں گے کیونکہ وہ عام نفی عام لا ہوگا عام لا نفی جس کو کہیں گے اور اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں کہ لا نفی جب ترجمے میں اس کا جو ہوگا وہ کیا طریقے کار ہوگا ترجمے میں یہ ایک پرزور نفی کا مفہوم دے گا پرزور نفی اب یہ پرزور نفی کیا ہے انشاءاللہ میں آگلی سلائٹس میں آپ کو ایکسپلین کروں گی یہ کیا ہوتا ہے پرزور نفی کیا ہوگی انگلیش میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹوٹل نگیشن یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سٹرونگ نگیشن ایپسولٹ نگیشن کسی چیز کا سرے سے انکار کر دینا مکمل اس جنس کی مکمل نفی کر دینا کہ جو بھی وہ اسم ہوگا اس اسم کی مکمل نفی کر دینا جو بھی ٹاپک چل رہا ہوگا جو بات چل رہی ہوگی اس کی فل نگیشن کرنا چیک ہے تو جو لا نفی ہے اس کے دیکھیں بیچ کے اب جو کولمز ہیں وہ خالی ہیں کیونکہ جب وہ کوئی تبدیلی لے کے ہی نہیں آتا تو ہمیں اب اس کی کوئی پیچان کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پیچان ہونی چاہیے جیسے ہم نے لا نفی جنس کی پیچان سکھی کہ وہ واحد ہونا چاہیے منصوب ہوگا اور اس کے پر کوئی ال اور تنوین نہیں ہوگا تو اس لئے یہ دو کولمز اس کی جگہ پہ میں نے خالی رکھے ہیں اس کی جگہ کچھ نہیں ہے لا نفی میں لا نفی کا ترجمہ جب ہوگا تو وہ ترجمے میں یہ ہوگا کہ عام نفی کا مفہوم دے گا نورمل نگیشن کوئی خاص اس کے اندر جساں عام ایک کسی چیز کو نگیٹ کیا جاتا ہے نفی کی جاتی ہے اس کا نفی کا مفہوم دیا جاتا ہے تو بکل عام نفی کی طرح اس کا معنی ترجمہ کیا جائے گا یہاں پہ میں نے سمپل جو ہے لا نفی جو ہے لا ان نافیہ جو ہے اس کو میں نے صرف اس کو یہاں پہ ایکسپین کیا یہی چیز جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں already explain کی ہے یہ وہی چیز ہے وہی 3 points صرف لا نفی کے ہیں اب یہ جو اگلی سلائیڈ ہے اس میں لا ان نافیہ للجنس جو ہے اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس کو آپ پڑھیں کیونکہ وہ ایک اسم کی definition ہے لا نفی جنس کی جو ہے definition ہے کہ جب کسی چیز یا بات کی مکمل جنس کی نفی کرنی ہو یا پھر سرے سے اس کا انکار کرنا مقصود ہو تو وہاں لا نفی للجنس استعمال ہوتا ہے باقی جو اگلے 4 points ہیں وہ وہی ہیں جو کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں explain کیے ہیں کہ اس لا نفی جنس کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا اور وہ اسم منصوب ہوگا واحد ہوگا اور اس اسم کو اسم لا کہا جائے گا تو یہ وہی چیز ہے کہ کسی بات یا کسی بھی چیز کی مکمل نفی کرنا اس کی جنس کی نفی کر دینا سرے سے ہی انکار کر دینا اس کو کہا جاتا ہے لا نفی للجنس کیونکہ جنس کا ہی انکار اس کی جو پوری کیٹیگری ہے اس اسم کی جو بھی چل رہی ہوگی ٹاپک جو چل رہا ہوگا اس کی پوری کیٹیگری کی نفی کر دینا اس کو کہا جائے گا لا نفی للجنس اچھا اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو میں نے کہا کہ پور زور نفی یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے کچھ دو question پوچھوں گی اور پھر میں آپ سے expect کروں گی کہ آپ نے اس کے answers دینے ہوں گے تو جب آپ answers دیں گی تو وہ کس طرح سے دیں گی جیسے پہلا سوال ہے کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے تو اب اگر میں آپ سے یہ question پوچھ رہی ہوں تو آپ جب answer دیں گی تو کیا normal نفی میں دیں گی یا strong نفی میں دیں گی کیا عام نفی میں اس کا جواب دیں گی یا پور زور نفی کے ساتھ کہیں گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے آپ کا کیا جواب ہوگا تو اس کے جواب میں ہم جو ہے نا اس آیت کو میں لے کر آوں گی لا الہ الا اللہ یعنی کہ اب یہاں پہ آپ notice کریں یہاں پہ لا آیا ہے اب ہم نے decide کرنا ہے کہ یہ لا نفی ہوگا یا پھر لا نفی للجنس ہوگا تو اب ہم اس کی جو ہے نا نشانیاں ڈھونٹے ہیں اور پھر ترجمے پہ بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اب اس لا کے بعد جو کلمہ آیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسم ہے حرف ہے یا فعل ہے الہ یہ اسم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے معبود الہ بنا لینا الہ ہوتا ہے معبود بنا لینا تو اب اس الہ ہاں میں جو ہاں لگا ہے نا یہ ضمیر نہیں ہے اس کو آپ ضمیر نہ سمجھے گا یہ ہو کی ضمیر نہیں ہے ہو ہماں جو ضمیر ہوتے نا یہ وہ نہیں ہے یہ جو ہاں ہے یہ اس کا اپنا مادے کا حرف ہے یہ روٹ لیٹر ہے حمزہ لام ہاں جو ہیں اس کے روٹ لیٹرز ہیں ٹھیک ہے اس لفظ کے تو یہ اس کا اپنا حرف ہے یہ کوئی ضمیر نہیں ہے اور اس ہا کے اوپر یہ جو زبر لگی ہے یہ جو زبر لگی ہے دیکھیں کلیر ایک واضح زبر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے تو آپ کو کتنی ہسانی سے یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لا نفی نہیں بلکہ لا نفی لیل جنس ہے اور اس کے ترجمے میں بھی دیکھیں اب ترجمے میں بھی اگر آپ ور کریں گی لا الہا کوئی معبود نہیں ہے اللہ مگر صرف اللہ یعنی کہ معبود کی جتنی بھی جنس ہے جتنی بھی کٹیگریز ہیں معبود کی سب کی نفی فول نگیشن ٹوٹل نگیشن ایپسولٹ نگیشن سٹرونگ نفی پرزور نفی اس کو اب جس سنداز میں میں ایکسپین کرنا چاہوں مطلب کر سکتی ہوں کہ یہ ہوتی ہے لا نفی لیل جنس جس میں آپ اس جنس کی مکمل نفی کر دیں کہ کوئی معبود نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھتی ہوں کیا اللہ کے کلمات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تو اب اس کے جواب میں آپ نورمل نفی سے آنسر دیں گی یا سٹرونگ نفی کے ساتھ آنسر دیں گی اب آپ سب نے اپنے طور پر اس کے آنسر بولنے بھی ہیں جب آپ ویڈیو دیکھیں گی تو آپ نے بولنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ میں نہیں میں سٹرونگ نفی دوں گی یا آپ کہیں گی کہ نہیں میں عام نفی دوں گی بدونہ یہ اب آپ کے جواب کے اوپر ہے کہ آپ کیا جواب دیں گی تو یہاں پہ دیکھیں اللہ کے کلمات کو کیا کبھی تبدیل کیا جا سکتا ہے کوئی تبدیل کر سکتا ہے تو یہاں پہ یہ عام نفی نہیں ہوگی سٹرونگ نفی ہوگی ایک پرزور نفی ہوگی کہ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا تبدیل کیے ہی نہیں جا سکتے تو یہاں پہ پھر آیت جو استعمال ہوگا وہ میں یہ آیت لے کر آئی ہوں اب یہاں پہ نوٹس کریں لا آیا اس کے بعد اب کیا ہے اسم ہے کیونکہ لا نفی لیل جنس کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا وہ اسم واحد ہوگا یہ اس وقت واحد ہے جو اوپر الہا تھا وہ بھی واحد تھا چھیک ہے اب تبدیل یہ جو ہو گیا یہ بھی کیا ہے واحد ہے اب دیکھتے ہیں کس کی رابی حالت کیا ہے تو دیکھیں اس کے اوپر آپ کو کلیر زبر نظر آ رہی ہے کلیر زبر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اتنا آسان ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ جمع والا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو فکر ہو کہ اینہ کی ساؤنڈ ہے اونہ کی ساؤنڈ ہے اونہ رفا کی ساؤنڈ ہوتی ہے اینہ نصب اور جر کی ساؤنڈ ہوتی ہے تو یہ اینہ والی ساؤنڈ جو ہے یہ آئے گی نہیں لا کے بعد ہمیشہ آپ کو کلیر زبر نظر آ جائے گی تو اس لئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کے پر عل بھی نہیں ہے اس کے پر تنوین بھی نہیں ہے جسے آپ کو یہ کلیر پتہ چل گیا کہ یہ لا نفی لل جنس ہے ٹھیک ہے یہ صرف لا نفی نہیں ہے تو اب اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے کہ لا تبدیل تبدیل نہیں کیے جا سکتے بلکل بھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے اللہ کی کلمات کو اب میں یہاں پہ اسی آیت کو انیلائز کرتی ہوں کہ جب ہم اس کو گرامیٹیکل ہے اب اس کو پروپر بنائیں گے کہ آیا یہ جملہ اسمیا بنے گا یہ کیسے بنے گا سارا تو وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ لا جو شروع میں ہے یہ لا حرف جو ہے یہ حرف ہے لا نفی لل جنس کہتے ہیں اس کو تبدیل یہ ہو جائے گا اس کو ہم جیسے کہ میں ناکبتہ تھا اس کے اوپر زبر اس لئے ہے کیونکہ لا نے اس کو تبدیل کیا ہے یہ مبتدہ تھا تبدیل لن تھا یا دعال تبدیلو کیونکہ مبتدہ ہوتا ہے معرفہ ہوگا رفع حالت میں ہوگا تو یہ بنتا پھر ات تبدیلو تو اب وہ جو لام کی وجہ پیش تھی وہ زبر میں تبدیل ہوئی کس کی وجہ سے اس لا کی وجہ سے تو اب ہم اس کو کہیں گے اسم لا ٹھیک ہے کیونکہ لا نے اس کو تبدیل کیا تو اس کو ہم کہیں گے اسمولا آگے لی کلمات اللہ ہی پہ جائیں گے تو یہاں پہ جو لام لگا ہے یہ حرف ہے اور حرف جر ہے کلمات اللہی کلماتی میں جو تا کے انچے زیر ہے وہ تو حرف جر کی وجہ سے ہے اللہ عزو الجلالہ جو اللہ رب العزت کا نام مبارک ہے لفظ الجلالہ اس کے نیچے زیر کیوں ہے تو وہ دیکھنا ہوگا تو اب اللہ رب العزت کی نام مبارک سے پیچھے کیا حرف جر ہے نہیں کیا مدافع ہے جی مدافع ہے کیونکہ یہ کلماتی کے اوپر نہ تو ال ہے نہ ہی تنمین ہے اور مدافع میں بھی دیکھیں نہ تو ال ہوتا ہے نہ تنمین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیکن اب دونوں میں آپ فرق کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو لفظ ہے کلماتی یہ اسم لا کی وجہ سے اس کے اوپر ال اور تنمین نہیں ہے یہ مدافع ہونے کی وجہ سے ال اور تنمین نہیں ہے تو آپ کو آسانی سے دونوں میں نشانیاں مل جائیں گی دیکھیں تبدیل لا میں ال اور تنمین نہیں ہے تو آپ کو پیچھے لا ملف لا جو ہے لکھا وہ نظر آ گیا لا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لا کی وجہ سے اس کے اوپر ال اور تنمین نہیں ہے اور اگر بالفرض آپ کو تھوڑا سا مغالطہ ہو کہ کیا پتا یہ مدافع ہو تو پھر آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ نے اگلا حرف دیکھنا ہے تبدیل لا سے آگے جانا ہے تبدیل لا سے آگے جانا ہے تو اگلا لفظ دیکھنا ہے کہ کیا وہاں پہ مدافع الائی موجود ہے تو دیکھیں تبدیل لا سے آگے جو ہے مدافع الائی موجود نہیں ہے تو پھر یہاں پہ یہ پتا چلا کہ یہ جو تبدیل لا میں ال اور تنمین نہیں آئے ہیں وہ مدافع ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ لا کے آنے کی وجہ سے نہیں آئے ہیں چیک ہے اچھا البتہ اب کلماتی میں ال اور تنمین کیوں نہیں ہے تو ہم پیچھے دیکھیں گے کہ کیا کلماتی کے پیچھے لا لام الیف لا چیک ہے لام علی فلا موجود ہے تو نہیں موجود اس کے پیچھے تو لام جر ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو کلی ماتی پہ جو ال اور تنوین دونوں نہیں ہے تو وہ لا نفی لن جنس اس کی وجہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کنفرم کرنا ہوگا کہ کیا یہ واقعی مداف ہے تو ہمیں اگلا لفظ دیکھنا پڑے گا اگلا لفظ جو ہے رب العزت نام مبارک جو اللہ لفظ الجلالہ ہے وہ ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے تو اس سے کنفرم ہو گیا کہ اگلا لفظ مجرور ہے تو یہ پھر مداف مداف علی کنسٹرکشن بنے گی تو یہ اسم مداف ہو گیا اور نیکس جو ہے وہ اسم مداف علی ہو گیا دونوں مل کے بن گیا مرکب اضافی اور یہ پورا مرکب اضافی بن جائے گا مجرور لا میجر کی وجہ سے اب یہ جار مجرور مل کے یہ پورا بن جائے گا قائم مقام خبرولا ٹھیک ہے خبرولا کیونکہ یہاں پہ اصلی خبر جو ہے وہ محضوف ہے وہ ڈیلیٹڈ ہے وہ موجود نہیں ہے یہاں پہ آپ کو میں ایک اور آسانی والی بات بتاتی چلوں کہ لا نفیل جنس کے بعد آپ کو اسم لا تو ملے گا لیکن خبرولا نہیں ملے گا زیادہ تر جو آپ کو آئیتے ہیں اس میں آپ کو خبرولا یعنی جو ڈائریکٹ خبر ہوتی ہے اگزیکٹ خبر جو اصلی خبر ہوتی ہے جو رفع حالت میں ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ کو جار مجرور ملے گا شبو جملہ جار مجرور مرکب جاری اس مرکب جاری کو پھر آپ خبر کی جگہ دے دیں گی خبر کے مقام پہ لے آئیں گی تو پھر آپ کہیں گی قائم مقام خبر یعنی اس نے خبر کی جگہ لے لی ہے کیونکہ اصلی خبر یہاں موجود نہیں ہے اور زیادہ تر آپ کو اسم لا نفیل جنس جو ہے اس کے ساتھ جتنے بھی آگے آپ کو کنسٹرکشنز ملیں گی وہ اسی پیٹرن پہ ملیں گی کہ اسم لا ملے گا اور پھر قائم مقام خبر لا ملے گا اصلی خبر موجود نہیں ہوگی اب اسم لا اپنی قائم مقام خبر لا سے مل کے مل گیا جملہ اسمیا اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کے کلمات کے لیے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تبدیلی نہیں ہے اللہ کے کلمات کے لیے میں نے لکھا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے تو یہ جو پرزور نفیل کا مفہوم میں نے کس طرح پیدا کیا کہ نہیں کے ساتھ کوئی بھی لگایا اگر میں صرف یہ کہہ دیتی تبدیلی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں لا سکتا یا اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس میں وہ بات نہیں ہے اس میں وہ زور نہیں ہے عام سی بات لگ رہی ہے لیکن جب ہم کہیں گے کہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا یا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ کے کلمات میں تو یہ جو کوئی کا لگنے کی وجہ سے جو زور پیدا ہو رہنا یہ لا نفید لیل جنس کے اندر پیدا ہوگا چلے اب ایک question میں آپ سے اور پوچھتی ہوں وہ question یہ ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ قرآن مجید میں کیا کوئی شک ہے اللہ کی کتاب میں اللہ کی کتاب میں کیا کوئی شک ہے کوئی شک والی کتاب ہے یہ تو اب آپ یہاں پہ کیا عام سی نفی ہوگی یا strong نفی ہوگی آپ strong نفی کر کے کہیں گی کہ کوئی شک نہیں ہے اللہ کی کتاب میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں پہ دیکھیں ازالی کا بن گیا ہے اسم اشارہ الکتاب بن گیا مشارن علی دونوں مل کے بن گیا مرقب اشاری اب یہ مرقب اشاری جملے کی ابتدا کر رہا ہے جملہ شروع ہو رہا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ تو ہے یہ معرفہ ہے یہ نقرہ یا پھر یہ دیکھنا ہے کہ رفع اس کی حالت کیا ہے رفع نصب جر تو دیکھیں ازالی کا کتاب تو یہاں پہ یہ جو مرقب اشاری ہوتا ہے یہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یہ کبھی نقرہ نہیں ہوتا تو یہ مبتدا ہونے کی ایک رکائرمنٹ تو پوری ہوگی کیونکہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے تو یہ کنفرم ہوگی کہ یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ مرقب اشاری ہے اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کی رابی حالت کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں مشارن علی کو دیکھنا ہوتا ہے میں نے مرقب اشاری میں آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ جو اسم اشارہ ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں یہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتے ہم نے مشارن علی سے اندازہ لگانا ہے کہ یہ پورا مرقب اشاری کب رفع ہے کب نصب اور کب جر تو اب اس وقت الکتاب با کے اوپر پیش ہے تو وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ مشارن علی اس وقت حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب یہ پورا مرقب اشاری جو ہے نا یہ حالت رفع میں ہے تو مرقب اشاری رفع بھی ہے معرفہ بھی ہے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بن جائے گا مبتدا ٹھیک ہے یہ بن جائے گا مبتدا آگے آگیا لا لا حرف نفی لیل جنس ہو گیا رائی با دیکھیں کلیر آپ کو زبر نظر آگئی اس پہ ال بھی نہیں ہے تنمین بھی نہیں ہے صرف ایک زبر آپ کو نظر آگئی اور اس کے پیچھے لا لام علف لا پورا لا جو ہے نظر آگیا تو آپ نے کنفرم کر لیا کہ یہ لا نفی لیل جنس ہے تو اس کو آپ کہہ دیں گی اسم لا فی ہی دیکھیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں خبر موجود نہیں ہے جو لا کی اسم خبر ہے خبر لا وہ موجود نہیں ہے دیکھیں جار مجرور آگیا آپ کو خبر لا اصلی جو خبر ہوتی نا وہ نہیں ملے گی تو اب فی ہی کیا ہے جان مجرور اور یہ بن جائے گا قائم مقام خبر لا اب اسم لا اپنی خبر لا سے مل کر یہ ایک جملہ اسمیاں بنا ٹھیک ہے یہ ایک پورا جملہ اسمیاں بنا اب یہ پورا جملہ اسمیاں جو ہے نا یہ خبر بنے گا ذالکل کتاب مبددہ کے لیے یہ آپ نے ایک نئی اور چیز سکھی کہ خبر جو ہے نا ابھی تک آپ جو خبر سیکھ رہی تھی کہ وہ یا تو ایک عام اسم مفرد اسم ہو سکتا تھا سنگل ایک جو سنگل اسم ہو جو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ خبر جو ہے وہ کوئی مرقب بھی ہو سکتا تھا پورا مرقب جو ہے وہ کوئی خبر بن کے جیسے مرقب توصیفی ہے وہ خبر بن کے آج ہے مرقب اضافی ہے وہ خبر بن کے آج ہے یا مرقب عطفی ہے تو وہ خبر بن کے آج ہے آج آپ نے سیکھا کہ پورا جملہ اسمیاں جو ہے یہ خبر بن کر آ رہا ہے تو خبر جو ہے نا یہ بہت وسیع ہے یہ مفرد اسم بن کے بھی آ سکتا ہے یہ مرکب ناکس بن کے بھی آ سکتا ہے یہ پورے پورے جملے بن کے بھی آ سکتا ہے اب آپ آگے جب جملہ فیلیا انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے تو آپ دیکھیں گی کہ پورا جملہ فیلیا جو ہے نا وہ بھی خبر بن کے آ جائے گا ایسی آیتیں آئیں گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ ابھی تو آپ نے ابھی چونکہ ہم صرف جملہ اسمیہ کر رہی ہیں تو دیکھیں یہاں پہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ خبر بن رہا ہے اب یہ والا مبتدہ گرین پارٹ والا جو مبتدہ ہے زالیکل کتابو یہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر ایک اور پورا جملہ اسمیہ بنا یعنی اس کے اندر دیکھیں کتنے ہیں دو جملہ اسمیہ ہیں اب ہم ترجمہ کریں گے یہ کتاب زالیکل کتابو یہ کتاب یہاں میں میں نے وہ کتاب نہیں کیا اس کی جب ہم آگے ڈیٹیل میں چلیں تو یہاں پہ یہ ڈیٹیل پتہ جاتی ہے کہ تعظیماً یہ چیز ہوتی ہے جس چیز کو زیادہ تعظیم دی جائے تو اگرچہ وہ یہ کا ترجمہ دیتا ہے لیکن وہاں پہ اشارہ بائید استعمال کیا جاتا ہے اس کی تعظیم کے لیے تو کوئی شک نہیں میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ شک نہیں میں نے کہا کوئی شک نہیں تو یہ جو کوئی ہے نا یہ ضرور لگانا ہے اپنی لا نفی لیل جنز کے لیے اس میں پرزور نفی کا مفہوم دینے کے لیے کوئی شک نہیں اس میں یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں شک کی جتنی بھی جنز ہیں ساری ہر قسم کے شک کی فل نگیشن ایپسولٹ نگیشن اور ٹوٹل نگیشن کر دیا اس کی پوری جنز کی نفی کر دی شک کی پوری کیٹیگری کی نفی کر دی ٹھیک ہے اچھا میرا آپ سے سوال نمبر تین ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا آپ یہاں پہ پھر وہی سوال ہے کیا آپ عام سی نفی کریں گی یا سٹرونگ نفی کریں گی آپ کے لہجے کے اندر چینج آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے جب آپ جواب دیں گی آپ کے لبو لہجے میں چینج آئے گا اس اس question کے answer کے اوپر کے نہیں آئے گا automatically definitely آپ کے لبو لہجے میں چینج آئے گا اور وہ لبو لہجہ آپ کیسے سیکھیں گی جب تک آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کون سا لال نفی ہے کون سا لال نفی لیل جنز ہے اور پھر وہاں پہ آپ نے اپنا لبو لہجہ کیسے چینج کرنا ہے آپ نے اگر کسی چیز کی نفی کرنی ہے تو کیسے پرزور انداز میں کرنی ہے تو یہاں پہ پھر میں ایک حدیث مبارکہ شیئر کروں گی یہاں پہ جو لا لگا ہے یہ لا نفی لیل جنز ہے اور کیسے پتا چلا ایسے پتا چلا کہ اس کے بعد جو اسم ہے نبی تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کلیر زبر نظر آ رہی ہے ال بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے واحد اسم ہے حالت نصب میں ہے تو پھر کنفرم ہو گیا کہ یہ لا نفی لیل جنز ہے اب جب اس کا ترجمہ ہوگا تو اس میں جب ہوئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے فرما رہے ہیں ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ آنا خاتم النبی جین میں نبیوں کا اختتام کرنے والا ہوں مطلب نبیوں کو مکمل نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں میں نے صرف یہ نہیں کہا میرے بعد نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ جو کوئی لگا ہے نا اور ایک زور انداز پیدا ہوا ہے اسی کو کہتے ہیں اور یہی تو عربی کا ہمیں لہجہ سیکھنا ہے یہی لبو لہجہ یہ انداز ہی تو سیکھنا ہے کہ ہم نے جب ترجمہ کرنا ہے تو اس کو ڈھالنا کیسے ہے اس کو بیان کیسے کرنا ہے اس ترجمے میں وہ جو ہے وہ کیسے سیکھنی ہے تاکہ ہمارے دل پہ اثر انداز ہو یہ ترجمہ ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں ایک اور لانسٹ یہ بھی آیت کر لیتے ہیں جلدی سے لا نفی جو آپ کو پتا چل گیا لیل جنس ہے خلاقہ میں قاف کے اوپر زبر نظر آ گئی تو یہ بن گیا اسم لا لا ہم دیکھیں جار مجرور اصلی خبر یہاں موجود نہیں ہے پھر سے تو یہ بن گیا جار مجرور اور یہ بن جائے گا قائم مقام خبرولا فی الارودی ایک اور جار مجرور تو ایک اور قائم مقام خبرولا بن جائے گا مطلب یہاں پہ دو خبرولا ہیں قائم مقام خبر اصلی خبر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اب لا نفل جل جنس اپنے اسم لا اور دو قائم اکام خبر اللہ سے مل کے پورا جمعہ اسمیاں بنا ترجمہ کریں گے کوئی حصہ نہیں خلاقہ کا مطلب حصہ اب یہ نہیں کہ حصہ نہیں بلکہ کہا جائے گا کوئی حصہ نہیں فل نگیشن ان کے لیے آخرت میں اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے اب ظاہری بات ہے کہ جب پوری آیت ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ آخرت میں کن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے یعنی کہ فل نگیشن ٹوٹل نگیشن یہ بڑی خطرناک بات ہوگی کہ آخرت میں ان کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں ہے کسی قسم کا ہر حصہ کی ہر پوری جنس کی جوینا نفی کر دی گئی ہے فل نگیشن جسے کہیں گے تو یہ بڑی خطرے ہوگی خبر تو جب پوری آیت ہوگی تو ہی پھر ہمیں کنٹیکس پتہ چلے گا کہ کس کے لیے حصہ نہیں ہے اور وہ کیا چیز ہے اچھا ہم نے ابھی تک مجھے امید ہے کہ اتنی جو ابھی پرپیشن میں نے آپ کو کرائی ہے کہ لا نفی لیل جنس آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا کہ اس کی پہچان کیسے کرنی ہے اور جب اس کو ترجمے میں ڈھالنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور اس کے مفہوم کو کیسے دل پہ اثر انداز آپ نے فیل کرنا ہے کہ ہم نے اس کے انداز کیسے بیان کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے جب ہم لا نفی لیل جنس کا ترجمہ کریں گے تو وہ کس انداز میں ہونا چاہیے جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا ہوگا ہمیں انشاءاللہ اب میں آپ کو لا نفی کا سمجھاتی ہوں لا نفی کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے بعد فیل بھی آ سکتا ہے اسم بھی آ سکتا ہے تو اس صورت القافرون میں آپ دیکھیں لا اعبودو اب چونکہ آپ لوگوں نے ابھی فیل نہیں سیکھا جملہ فیلیہ ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کی آپ کو فیل کی پہچان نہیں ہے لیکن یہ انشاءاللہ کیونکہ تو یہاں پہ کیا ہے یہ جو لا آبودو یہ جو آبودو ہے یہ فیل ہے لا انتم انتم جو ہے یہ اسم ہے آپ کو پتا ہے کیونکہ اس کی تو آپ کو پہچان ہے کہ انتم جو ہے یہ اسم ہے ضمیر ہے ضمیر منفصل ہے ضمیر دیٹیچ پروناؤن ہے یہ تو یہ اسم ہے آگے ہے لا آنا لا آنا جو ہے یہاں پہ یہ بھی کیا ہے آنا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے تو اب یہاں پہ کہہے کہ لا کے بعد ہے جو پہلا ایرو کا سائن آیا ہے یہ اس کے بعد ہے فیل اور جو دوسرا ایرو کا سائن آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے یہ انتم اسم اور جو آنا ہے یہ بھی ہے اسم دو تینوں ہی صورتوں میں یہ جو ہے نا یہ لا نفی ہے اور دیکھے اس کے اس لا نے کوئی تبدیلی نہیں لے کر آیا یہ لا جو ہے اس کے بعد فیل بھی آ سکتا ہے آبودو دیکھیں فیل آیا ہوا ہے اسی لا کے بعد انتم آنا یہ ضرور نہیں کہ ضمیر ہو کوئی دوسرا اسم بھی ہو سکتا اور وہ میں آگے انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی کیونکہ ابھی صرف یہ صورت میں بتایا رہی ہوں تو اس صورت میں کیا ہے کہ انتم اور آنا یہ اسم ہے لیکن ضمیر والی اسم ہے اسم ضمیر تو یہ تینوں ہی جو ہیں یہ لا نفی کی ایکزامپلز ہیں کیونکہ دیکھیں اس کے پر کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس میں آپ کو زبر نظر آئے ٹھیک ہے نا وہ نہیں ہے اچھا یہاں پہ آپ کو میں ایک اور آسانی کی ایک بات بتاتی چلوں کہ اور وہ آسانی کی بات یہ ہے کہ اس لا کے بعد جو ہے جو لا نفی لیل جنس ہے نا اس میں کبھی بھی آپ کو بعد میں جو کلمہ ہوگا وہ ضمیر نہیں ملے گا ہمیشہ آپ کو اسم ملے گا ظاہر اسم کبھی بھی آپ کو ضمیر والی یہ ضمیر نہیں ملیں گے لا نفی لیل جنس کے بعد تو یہ ایک اور آسانی ہو گئی کہ جب آپ کو اس طرح ضمیر مل جائیں گے اور اس کے پیچھے لا مل جائے تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہ لا جو ہے جو ہے یہاں پہ جو اب یہ جو لا ہے کہ آپ کو سمجھے یہ جو لا ہے اب آپ نے یہ یہاں پہ چونکہ اب انتم کی ضمیر آگی نا تو اب آپ نے یہاں سے بھی پیچھا لینا ہے کہ یہ لا نفی لیل جنس تو نہیں ہو سکتا کیونکہ لا نفی لیل جنس کے بعد ضمائر نہیں آسکتے صرف اسم آئے گا ظاہر اسم جس کے آپ کو کلیر جس میں جاں پہ زبر نظر آئے تو یہ جب آپ کو ضمیر نظر آجائے اور اس کے پیچھے لا نظر آجائے تو اس کا مطلب یہ نورمل لا ہے لا نفی ہے یہ لا نفی لیل جنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک اور پیچان مل گئی ان میں آپس میں فرق کرنے کے لیے چلیں یہاں پہ کچھ میں آپ کو پریکٹس کرواتی ہوں لا کہ یہ کون سا لا ہے اب آپ نے اس ویڈیو کو پاؤز کرنا ہے اور یہاں پہ سوچنا ہے کہ یہ کون سا لا ہوگا لا نفی ہوگا یا لا نفی لیل جنس ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہ لا نفی لیل جنس ہے کیونکہ یہاں پہ کلیر آپ کو زبر نظر آگئی نیکسٹ پہ آجائیں یہ لا کونسا ہوگا یہ لا نفی لیل جنس ہے کیونکہ قوتہ تو یہاں پہ تا مربوطہ کے اوپر آپ کو کلیر جو ہے وہ زبر نظر آگئی دیکھیں قوتن یا قوتن یا قوتن نہ تو تنوین ہے نہ ہی عل ہے نہ ہی اس کے اوپر پیش ہے نہ ہی زیر ہے صرف ایک زبر ہے واحد زبر آگے آجیں لا خوفن اب آپ کو کیا لگتا یہ کونسا لا ہوگا آپ کو کلیر پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اب اس وقت لا نفی لیل جنس نہیں ہو سکتا یہ سمپل لا نفی ہے کیوں خوفن دیکھیں اس کے اوپر ایک تو تنوین ہے جو کہ لا نفی جنس کے اوپر نہیں آنی چاہیے دوسرا اس کے اوپر پیش ہے جو کہ لا نفی جنس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر تو زبر ہوتی ہے تو یہاں سے آپ نے پیچان کر لیا کہ یہ جو ہے لا نفی ہے لا نفی لیل جنس نہیں ہے دیکھیں کتنا آسان ہے ان دونوں لا کو فرق میں محسوس کرنا ان کی پہچان کرنا اگلے لا پہ آجیں لا یودیعو اب یہ جو ہے نا یودیعو یہ فیل ہے اب جو نیو سسٹرز ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہوگا پہچان کرنا کہ یہ فیل ہے یا اسم ہے کیونکہ ابھی انہوں نے جملا فیلیا جو ہے سیکھا نہیں ہے انہیں اسم کی پہچان نہیں ہے لیکن لیکن اس کے باوجود وہ آسانی سے پہچان کر لیں گی کہ یہ لا نفی لیل جنس ہے یا نہیں ہے کس طرح سے یہ جو آئین کے اوپر پیش ہے دیکھیں آئین کے اوپر پیش ہے اس سے آپ کو کلیر پتا چل جائے گا کہ یہ لا نفی لیل جنس نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے تو آخری حرف کے اوپر زبر ہونی چاہیے یہاں پہ آخری حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لا نفی لیل جنس نہیں عام لا نفی ہے اور جو لڑکیاں جو تھوڑی بہت سسٹرز جانتی ہیں فیل کے بارے میں ان کو تو پہچان بھی پتا چلی ہوگی کیونکہ شروع میں علامت مدارے موجود ہے یا کی تو یہ علامت مدارے بھی موجود ہے آئین کے اوپر پیش بھی ہے جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فیل ہے یہ لا نفی لیل جس نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لا کے بعد فیل آ چکا ہے اب اچھا اب ہم چلتے ہیں ایک اور پیج ہے اس پہ بھی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ یہ لا کون سا ہوگا تو یہاں پہ بھی دیکھیں میم کے اوپر پیش ہے جن سسرز کو بھی فیل کی پہچان نہیں ہے وہ یہیں سے نوٹس کر لیں گی کہ میم کے اوپر پیش ہے تو یہ اب لا نفی ہوگا لا نفی لیل جنس نہیں ہو سکتا تو یہ فیل ہے شروع میں علامت مدارے موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ جب ہم جملہ فیلیا شروع کریں گے تو آپ کو اور بھی اس کی پہچان پتا چل جائیں گی کہ یہ اسم ہے یا فیل ہے تو وہ پہچان آگے انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا اگلا لا کون سا ہے اب یہاں پہ آپ پہ پہچان کریں گھالی با تو یہاں پہ یہ لا نفی لیل جنس ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو کلیر زبر نظر آگئی کہ آپ کو اس پہ کلیر زبر ہے اس پہ موجود ہے جسے آپ نے اندازہ لگا لیا جو یہاں پہ یہ لا نفی ہے کیوں؟ کیونکہ بھئی ان آئین کے اوپر دیکھیں تنوین ہے پیش ہے جس سے ہی پتا چل گیا کہ یہ لا نفی لیل جنس نہیں ہو سکتا یہ والا لا کون سا ہے آپ دیکھیں یہاں پر یہاں پہ آخر نون کے اوپر زبر تو آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن یہ نون کے اوپر آپ نے زبر کو نوٹس نہیں کرنا اس لیے کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پہ اونہ کی ساؤنڈ ہے اونہ تو اس کا مطلب یہ جمع کا سیغہ ہے یہ واحد نہیں ہے ٹھیک ہے؟ یہ واحد نہیں ہے جبکہ لا نفی لیل جنس میں کیا ہونا چاہئے؟ کہ واحد اس کے بعد جو بھی کلمہ اسم ہوگا پہلی بات ہو اسم ہوگا اور اگر بالفرض یہ تو فیل ہے کیونکہ یہاں پہ علامت مدارے یا شروع میں موجود ہے یا ہونے کی وجہ سے ہمیں پتا چل گیا کہ کیونکہ یہ فیل ہے تو اس کے اندر دو نشانیاں کہ یہ فیل بھی ہے جمع بھی ہے تو یہ لا نفی لیل جنس نہیں ہو سکتا لیکن اگر یہاں پہ میں یہاں پہ مؤمنونہ لکھ دوں ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں کر دوں مؤمنونہ اب مؤمنونہ جو ہے نا وہ اسم ہے مؤمنونہ کیا ہے؟ اسم ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں لکھ بھی سکوں مؤمنونہ اب دیکھیں مؤمنونہ مؤمنونہ یہ اسم ہے ٹھیک ہے؟ مؤمنونہ کیا ہے؟ اسم اب اسم ہے لیکن جمع ہے تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو پیچھے لا لگا ہے یہ لا نفی لیل جنس نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بعد جمع آ گیا ہے اور لا نفی جنس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ واحد ہوتا ہے اب مؤمنونہ اسم تو ہے لیکن جمع ہے ٹھیک ہے؟ اسم تو ہے لیکن جمع ہے ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ اس کے اوپر تو ال بھی نہیں ہے تنمین بھی نہیں ہے تو جمع کے اوپر ال اور تنمین نہیں آتے جمع کے جو میں آپ کو اس کی ایکسپرینیشن آلڈی دے چکی بھی ہوں کہ جو ہوتے ہیں جو جمع اور مصنع ہوتے ہیں ان کے اوپر تنمین اور ال نہیں آتے وہاں پہ اپنی ساؤن سے پہچانا ال تو آتا ہے اس کے اوپر تنمین نہیں آتی میں اس کو ایریز کرنے کے چکروں میں میں اُلٹا بول گئی ہوں یہ جو جمع اور مصنع کے سیگے ہوتے ہیں ان کے اوپر تنمین نہیں آتی ال آ سکتا ہے ال کی وجہ سے پتا چلے گا کہ وہ معرفہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے؟ ال آ سکتا ہے لیکن تنمین نہیں آ سکتی تو یہاں پہ کیا ہے کہ مؤمنونہ یہ جو ہے اس وقت نقرا ہے اس کے اوپر ال موجود نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جمع ہے اس لیے یہ لا نفی جنس نہیں ہو سکتا تو یہ ہے لا نفی اچھا چلے ہم یہ چارٹ بنا رہے تھے آپ کو پتا ہے پچھلی بار ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ یہ چارٹ بنایا تھا ہم نے دیکھ لیا کہ مبتدہ جو ہے وہ مرفو ہوتا ہے خبر بھی مرفو ہوتی ہے اور پھر ہم نے سیکھا کہ خبرو انہ جو ہے وہ مرفو ہوتا ہے لیکن اسمو انہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور مجرورار تو صرف دو ہی ہیں اس پر ٹک لگ چکا ہوا ہے کہ یہ مجرور کا علی کہانی تو ختم ہو چکی ہے مجرور والی سٹوری کلوز ٹھیک ہے؟ اب صرف ہم نے مرفو اور منصوب جو ہے نا یہ ہم سیکھ رہے ہیں آج آپ نے ایک اور چیز سکھی کہ اسمو لا جو ہے یہ اسمو لا نفیل جنس یہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبرو لا نفیل جنس ہوتی ہے وہ مرفو ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ موجود نہیں ہوتی وہ محضوف ہوتی ہے اس کی جگہ جان مجرور ہوگا جو کہ خبر کی جگہ لے لے گا اچھا تو یہ چارٹ بھی آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے؟ جب پورا ہمارا کورس کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو انڈ پر پتہ چل جائے گا کہ ٹوٹل کتنے منصوبات ہیں اور ٹوٹل کتنے مرفوات ہیں چلیں اب ہمارا لا نافیل جنس کمپلیٹ ہو چکا ہے اب نیچے کے دو ما نافیل اور ان نافیل جو ہے یہ رہ گئے ہیں اس میں سے اب ہم پہلے کرتے ہیں ما نافیل